بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی کا اثر کہاں تک جاتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کبھی میجر گورہ واری اپنی ویڈیوز کے اندر حقیقہ ٹی وی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے کبھی بھارتی میڈیا کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن اب انٹرسٹنگ صورت حالی ہے کہ حالیہ حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر بھیک کی اور خبر یہ تھی کہ پاکستان پچاس جی اپ سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سیریز کے جو تیارے ہیں فائٹرز جیٹ وہ انڈرٹ کرنے جا رہا ہے یعنی وہ اب ہمارے بیعت میں شامل ہوں گے اور آپ کو تفصیلی بتایا کہ اس کا سوفوئر کیا ایڈوانس ہو چکا آپ کے سپنے پر لگا تھا ٹکر چلتا آ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی آئی ہم نے کیا اس کی رینج چینج کی کیا چیزیں کی اور اس میں کیا اسا کام کیا کہ وہ نیئر ٹو سٹلت ہو گیا کہ اب اس فور ہنڈرٹ کو ایزیلی ڈچ کر سکتا یعنی اب پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورتی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھئے جس طرح بھارت نے تیجاز کو دنیا کو بیچنے کی کوشش کیا اپنی ائر فورس میں شامل نہیں کیا جب دنیا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں شامل کر رہے تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا اب چونک کیوں کسی نے لیا نہیں تو انہوں نے اپنے ائر فورس میں شامل کیا وہ سارے کا سارا ہاتھ تھی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں ہمارا تو فائدہ ہو گیا لیکن اب بھارتی میڈیا نے حقیقہ ٹی وی کی یہ سٹوری پوری پک اپ کی ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے پورے ان کے ٹاپ لیول کے میڈیا نے کیمپین جلانا شروع کر دی ہے کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے جی ایف سیونٹی تھنڈر بلوک تھری سیریز لے کر کیونکہ اس کے بعد ان کے پرزے کئی اور سے آ رہے ہیں کچھ اور آ رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا پریشان ہے کیونکہ ایس فور ہنڈر اور وہ تمام مہنے ضائع ہوگی پہلے آپ نے کلپ سننا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں بھارت نے جب سے پاکستان کی سیما کے پاس ایس فور ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی ہے تب سے امران خان کی سرکار ڈر گئی ہے پاکستان ایسا بوخلا گیا ہے کہ اس نے دن میں سپنے دیکھنے شروع کر دیئے ہیں تراصل ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت کے ایس فور ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم کی مسائلوں کو چکمہ دینے کے لیے پاکستان اپنی وائیو سینا کے بیڑے میں جی ایف سیونٹین لڑاکو ویمانوں کے پچاس اپگریڈڈ ورزن شامل کرنے والا ہے پاکستان کا ماننا ہے وہ بھارت کے ایس فور ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم کی مسائلوں کا سامنا کر سکتا ہے پاکستان نے اس لڑاکو ویمان کا نرمان چین کے ساتھ مل کر کیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کی پچاس نئے جی ایف سیونٹین خرید کر پاکستان نے صرف اپنا پیسہ برباد کیا ہے کیونکہ ایس فور ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم کے سامنے کوئی بھی مسائل یا کوئی بھی ویمان ٹک نہیں سکتا وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کتنی بڑی گلتی کی ہے دنیا کے سب سے اچھے ایر ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈر کے بھارت پہنچنے اور اس کے پنجاب سرہت پر تینات ہونے کی خبر سے سب سے زیادہ پریشان پاکستانی سینہ ہے اور اس نے خود کو اور اپنی عوام کو حوصلہ دینے کے لیے بڑے زور شور سے گھوشنا کی کہ وہ چین سے بڑے تعداد میں جے ایف سیونٹین فائٹر ائرکارٹ خریدے گی اور مارچ میں ان کا بڑا پردرشن بھی کرے گی حوصلہ دینے تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت کی زمین پر یہ ویسے ہی ہے جیسے شیر کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے لکڑی کی تلوار ہاتھ میں پکڑنا ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ایس فور ہنڈرڈ اور جے ایف سیونٹین کی تلنا کرنے پر پتہ لگ جائے گا ایس فور ہنڈرڈ دنیا کا سب سے اچھا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور الگ الگ جگہوں پر اس کو آج بایا جا چکا ہے چار کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر کی دوری تک آسمان میں آتا ہوا کوئی بھی حملہ وار ہوای جہاز ہیلیکاپٹر، میسائل یہاں تک کی چھوٹا ڈرون بھی اس سے بچ نہیں سکتا اس کے ریڈار اور کنٹرول سسٹم اتنے پرحابی ہیں کہ یہ چھے سو کلومیٹر دور سے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے اور چار سو کلومیٹر آنے پر اس کو تباہ کر دیتا ہے یہ ایک ساتھ سیکنوں ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے یعنی ایک بٹالین، ایک پورے کے پورے تھیئٹر یا سرہت کے بہت بڑے حصے کی رکشہ کر سکتی ہے سپرسونک رفتار سے آتا ہوا ایئرکرافٹ یا بیلیسٹک میسائل بھی اس کو دھوکہ دے کر نہیں جا سکتا یہاں تک کی دنیا کا سب سے اچھا سٹیلٹ فائٹر بھی اس کے ریڈار سے بچ نہیں سکتا جے اف سیونٹین یعنی جوائنٹ فائٹر سیونٹین پاکستان اور چین نے مل کہ دوالک کیا ہے یہ ایک سنگل انجن ائرکرافٹ ہے جس میں انجن امریکی ہے، ریڈار ازرائیلی ہیں اور دوسرے حصے پرزے بھی الگ الگ دیشوں کی نکل کرتے بنائے گئے ہیں اس کا الیکٹرانک وارفیر سوٹ بہت اچھا نہیں ہے ایسا ویشے شک یہ بتاتے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہتھیار پرانے اور کم رینج کے ہیں پوری دنیا میں ان ائرکرافٹ کا استعمال چین اور پاکستان کے علاوہ کیول نیامار اور نائجیریہ کی بائیسینہ کرتی یعنی جی اف سیونٹین دراصل تیجز سے بھی بہت پیچھے ہے جیسے بھارتی بائیسینہ نے حال ہی میں شامل کیا ہے تیجز کا الیکٹرانک وارفیر سوٹ بہت اچھا ہے اس کو ریڈار سے پکڑنا مشکل ہے اس میں آسترہ سودیشی ائر ٹو ائر مسائل لگی ہوئی ہے جو کی سو کلومیٹر سے زیادہ دوری پر کسی فائٹر ائرکرٹ کو تباہ کر سکتی ہے اور اسی جی اف سیونٹین کے بھرو سے پاکستان ایس فور ہنڈرٹ کے کبچ کو بھیدنے کی امید کرتا ہے جبکہ جی اف سیونٹین کا مقابلہ تو اگر تیجز سے بھی ہو تب بھی وہ کہیں نہیں ٹھائے آپ نے بھارتی میڈیا کا کلپ دیکھا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح وہاں پر پریشانی ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے پیسے ضائع کیے ایک پرزہ وہاں سے آ رہا ہے ایک فلانہ آ گیا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو ملٹری لیول پر میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں دیکھیں ائر فورس سے ان کا مرال بہت زیادہ گرا ہوا ہے چاہے وہ بپن راوت کا واقعہ ہو اس سے پہلے ان کے جہاز لگاتار گرنا ہو ابھی نندن کا واقعہ ہو وہ اس قابل نہیں ہے اور رافیل تیاروں کی جہاں تک باتیں دیکھیں یہ وہاں پر بھارت پوچھ رہا ہے ان کے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر رافیل تیارے ہوتے تو چائنہ لداک پر قبضہ نہ کرتا اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تم پہلے یہ کہتے ہیں تب آگے رافیل تیارے چھتیس رافیل تیارے ہیں کیا کروگے پاکستان کے پاس جو بلوک تیری سیریز ہے وہ ان رافیل تیاروں سے بہت ہے اب آپ امیجن کیجئے انہوں نے چھتیس لیے ہیں ہمارے پاس پچاس بلوک تیری سیریز آگیا ہم نے اس کو سوفٹر اپ ڈیٹ کیا ہے جس سے آپ نیئر ٹو سٹلت اس کو کر چکے ہیں اس صورتحال میں ان کے پاس اس وقت اپنی ملٹی انسٹالیشن کو بچانے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے دیکھئے ان کو سب پتا ہے کہ پاکستان کی کیپیبلیٹی کیا ہے اور پاکستان لیڈن ٹیکنالوجی یعنی وہ ٹیکنالوجی ابھی تک جو دکھائی نہیں ہے انہوں نے چائنہ سے لے کر جو یوز کرنی ہے چاہاں وہ بلاک آؤٹ کرنے والی ہو کچھ بھی ہو وہ کیا صورتحال ہوگی اس پر آپ نے اگر چیزیں سمجھنی ہے تفصیل دیکھنی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں یہ بی ایل اے اور یہ وہ اصل میں بھارت نے پلان کیا ہے کہ ملٹری اور ائر فورس ریبل پر وہ پاکستان کو اس طرح نہیں کمپیٹ کر پائے گا جسے وہ سوچ رہے ہیں انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ کا معاملہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بی ایل اے ٹی ٹی پی دائی جو بھی ہے ان کو کہنا ہے کہ آپ ان کے شہروں میں جہاں جہاں ہو سکتا چلے جائیں یہ وہ جنگ ہوگی جو اصل میں پہلی مرتبہ خطرناک صورتیال اختیار کرتے ہوئے لڑی جائے گی یعنی آپ سمجھ لیں کہ مشکل ترین جنگ ہوگی اسی نہیں کہ ہماری ائر فورس یا ہماری فوج لڑے گی یا بلوک تھری لڑیں گے اصل میں پرابرم بھی ہوگی کہ ہمارے اندر جو سلیپر سیلز ہیں وہ اٹھ کر آ جائیں گے اب بھارت کے پاس اس وقت بچانے کو کوئی چیز نہیں بچی ملٹری انسٹالیشن کا دیکھیں سب سے پہلے کام یہ ہے کہ آپ نے اس 400 کو بیٹ کر دیا یہ اس 400 شام کے اندر بھی بیٹ ہوا ہے یعنی ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل نے اس کو پوری طرح بیٹ کیا ہے اور وہ ٹریک نہیں ہو پایا چائنہ کے پاس اس 400 تھا اسی اس 400 کو پاکستان کے پاس اب بہترین انداز میں ہم ڈچ کرنے کی صلاحیت آ چکے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ چائنہ کے پاس ان کو پتا تھا کونسی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اس کو بیٹ کر سکے کہ وہاں پر انہوں نے پہلے ٹیس کیا اسی ٹیکنالوجی کو ہم نے بلوک 3 میں ایڈ کیا یعنی اس کا ایڈیشن ہو گیا اب بھارت کی تکلیف آپ سب نے سنی تو انشاءاللہ حقیقہ ٹی وی آپ کو آلیڈی بتاتا رہا ہے جیسے مستقبل میں بھی آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ نے اپنے دفاع کے لیے کتنی مضبوطی اختیار کر لیے کہ بھارتی میڈیا نے آپ کو نہیں بتانا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں